بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں افغان طالبان نے امریکہ پر حملوں کا اعلان کر دیا ہے یکم مئی سے افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم حملے دوبارہ شروع کر دیں گے امریکہ پر امریکی فورسز پر نہ صرف امریکہ اور اس کے فوجیوں پر بلکہ تمام غیر ملکی افواج پر یکم مئی سے حملے دوبارہ شروع ہو جائیں گے طالبان نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے نہ صرف یہ بلکہ چھبیس تاریخ چھبیس مارچ بروز جمعہ کو یہ اعلان کرتے ہوئے طالبان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری امریکہ پر ہوگی کیونکہ یہ معاہدے کی خلاف برزی امریکہ کی طرف سے ہوگی اب امریکہ نے معاہدہ کیا تھا ڈان ٹرمپ نے معاہدہ کیا تھا کہ یکم مئی تک تمام غیر ملکی فوجیں افغانستان سے واپس چلی جائیں گی اب جو بائیڈن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے یکم مئی تک تمام فوجوں کو واپس بلانا اس وقت 9600 امریکی فوجی افغانستان میں ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یکم مئی کے بعد بھی جو بائیڈن تظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یکم مئی کے بعد بھی تقریباً دھائی ہزار فوجی رہیں گے افغانستان میں لیکن طالبان نے اس چیز کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ معاہدہ خیاب برزی ہے جو کہ دوہزار بیس میں ہوا تھا اور فروری کے آخر میں معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق یکم مئی تک تمام غیر ملکی فوجوں کو افغانستان سے نکل جانا تھا اور بدلے میں طالبان نے کہا تھا کہ تب تک ہم امریکی فوج کو غیر ملکی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنایایں گے لیکن اس دوران جو افغان فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور افغان حکومت کو نشانہ بنایا گیا اب یہ بھی کہا امریکہ نے افغان حکومت کو کہ ایک نیا سیٹ اپ لائے جائے ایک بقتی سیٹ اپ انٹیرم سیٹ اپ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائندگی دی جائے نہیں طالبان کو بھی اس پر شامل کر لیا جائے اور ساتھ ہی ہے کہ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے آئین کس طرح سے بنانا ہے سب کی مشابرت کی جائے لیکن افغان صدر اشرف غنی نے اس انکار کر دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے جی میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ چھے مہینے بعد دوبارہ الیکشن کرا لیے جائیں میں کسی کو اور کوئی شامل نہیں کر سکتا اس سے بھی انہوں انکار کر دیا یہ بھی امریکہ کے لیے دھچکا ہے اچھا اب طالبان نے یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ جی چھے مہینے بعد اپ الیکشن کر لیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نئے سری سے سارے معاملات تیہ ہوں گے اب جب یہ معایدہ ہوا تھا دوزار بیس میں تو اس میں یہ تھا کہ دونوں طرف سے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا یعنی حکومت افغان حکومت طالبان جو قید میں ہیں ان کو رہا کرے گی اور طالبان کی قید میں جو لوگ ہیں حکومتی حلکار ان کو رہا کیا جائے گا اس میں بھی بہت زیادہ مسائل آئے پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلوگ جو شروع ہوئے اس میں بھی بہت زیادہ پیشرفت نہیں ہو سکی جس کی میں نے آپ کو حالیہ مثال دی اب طالبان نے کہا ہے کہ اگر یکم مئی تک جس طرح سے نظر آ رہا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم سارے فوجی واپس نہیں بلا سکتے لیکن صرف ڈائیزہ رہ جائے گے طالبان نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم معاہدے کے پھر پابند نہیں رہیں گے کہ ہم انٹرنشنل فورسز کو نشانہ نہیں بنائیں گے اب ہم وہ دوبارہ کام شروع کر دیں گے امریکہ کے لیے اس لیے بہت بڑا دچکہ ہے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اگر سارے فوجی واپس آ جائیں لیکن وہ نہیں آ سکے بائیڈن نے انتظامہ نے آ کر یہ شروع میں کہا کہ ہم معاہدے کو دوبارہ دیکھیں گے اب ان کے لیے بھی مسئلہ بن گیا ہے طالبان کی طرف سے اتنا عوازے سٹیٹمنٹ آنا اگرچہ جو بائیڈن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نکلنا ہی ہے ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا نئے امریکی صدر نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا دوہزار بیس میں بھی فورسز وہاں پر رہ سکتی ہیں انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم فوری طور پر ہمارے لیے نکلنا مشکل ہے یہ کوئی مہی تک نکلنا مشکل ہے تو پھر سوال ہوا کہ کیا اگلے سال یعنی دوہزار بائیس میں بھی فورسز رہیں گی انہوں نے کہا نہیں دوہزار بائیس میں میں فوجی نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار بائیس سے پہلے پہلے تو جو بائیڈن میں سمجھتیاں نکل جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے چند مہینے اور مل جائیں اب جرمنی نے بھی اپنی طرف سے یعنی جرمنی کی حکومت نے بھی یہ اختیار حاصل کر لیا اور یکم جنوری یا جنوری دوہزار بائیس تک جرمن فوجی بھی رہ سکتے ہیں اب یہ بھی اعلان ہو گیا ہے لیکن طالبان اس کو قطعی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ چیز تھی کہ جب امریکی فوج یہاں سے چلی جائے گی تمام انٹرنیشنل فورسز یہاں سے چلی جائیں گی تو اس کے بعد افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی یہ طالبان نے یہ کمٹ کیا تھا نہ ہی یہاں پر قائدہ کو دوبارہ پنپنی دیا جائے گا یہ ثابتیں موجود تھیں اب وہ سارا معاہدہ ہی ختم ہو جائے گا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ ابھی تک طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ پھر معاہدہ کی خلاف ورزی امریکہ کی طرف سے چکے ہوگی تو پھر ہمیں نہ کہا جائے ہم تو مجبور ہوں گے کہ پھر ہم حملے دوبارہ شروع کر دیں اب امریکی فوجی پہلے بڑی تاتات میں مارے گئے ہیں بہت سے زخمی ہوئے ہیں کچھ ان کو حاصل نہیں ہو سکا کئی انٹرنیشنل ممالک جو ہیں وہ پہلے ہی اپنی فوجوں کو واپس لجا چکے ہیں سارے ممالک جو یہاں پر آئے تھے جب دوہزار میں افغانستان پر حملہ ہوا اس وقت طالبان کی جب حکومت تھی تو اس وقت جتنے ممالک تھے ان میں سے کئی تو پہلے ہی جا چکے ہیں اب حال ہی میں ابھی ہوا یہ ہے کہ لائیڈ آسٹن جو کہ یو ایس ڈیفنس سیکٹری ہیں امریکہ کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک اچانک کس مارچ کو دورہ بھی کیا ہے یعنی خفیہ طور پر رہا ہے اچانک انہوں نے دورہ بھی کیا سیکیورٹی سٹیوشن کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر بھی انہوں نے ایس ایس کیا ہے تو ان کو یہی لگا ہے کہ زیادہ دیر اب امریکہ یہاں نہیں رہ سکتا امریکی فوجی یہاں پر زیادہ نہیں رہ سکتا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یک مائی کے بعد بھی ڈھائی ہزار ضرور رہنے چاہیے ان کے خیال میں ظاہر ہے ڈرون چرون اور اس طرح انٹیلیجنس وغیرہ لیکن طالبان تو کہنے ایک بھی فوجی برداشت نہیں ہے ایک فوجی بھی نہیں سب کا تھا اسی معاہدے کی آپ آبندی کریں پھر انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم تو پھر حملے دوبارہ فوراں ٹروپس پر شروع کر دیں گے غیر ملکی فوجیوں پر کیونکہ ہم نے پھر آزادی کی جنگ لڑنی ہے ہم لڑنے ہیں تو افغانستان میں جو قبضہ ہے غیر ملکی فوج کا اس کو ہم نے ختم کرنے کے لیے پھر دوبارہ ایکٹیف ہو جانا ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہوں گے کہ پھر ہم دوبارہ حملے شروع کر دیں یہ ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے اور انٹرناشنل تمام جرائد میں سٹیٹمنٹ چھپ رہی ہے اور اب امریکی انتظامیوں میں بھی خوف کی فضا نظر آ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا ان کا یہ خیال ہے کہ نئے سرے سے کچھ ہم نگوشیٹ کر سکتے ہیں ابھی تک اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ نئے سرے سے منایا جا سکے کسی طرح سے طالبان کو کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں لیکن ابھی تک طالبان کی طرف سے اس چیز کی طرف نہیں آیا جا رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھائیزار فوجی ہمیں بلکل بھی برداشت نہیں ہے ایک بھی فوجی برداشت نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی جنگ بندی کی ہوئی ہے کسی بھی امریکی فوجی کو انٹرنیشنل فوجی کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا ہم اپنی بات پر قائم رہے ہیں اور اب آخری یکم مہی تک کا وقت ہے اچھا اب یہ قطر میں یہ ڈیل سائن ہوئی تھی امریکہ نے سائن کی تھی اب وہ کس سے نکلتا ہے تو پھر اگلی ڈیل سائن کرنا اس لئے مشکل ہو جائے گا کہ پھر اس کا بھی اعتبار جاتا رہے گا اب امریکہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے اور چونکہ طالبان کہتے ہیں ہم نے اپنا معاہدہ پورا نبھایا ہے ہم جب طاقت میں آئیں گے تو ہم میک شور کریں گے جس طرح ابھی بھی دائش کا آپ سن لیتے ہیں القائدہ وغیرہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ہم ان کو یقین بنائیں گے لیکن ہمیں پھر حکومت سازی میں شامل کیا جائے اور ایک نیا آئین آئے اور نیا طریقے سے پھر حکومت آئے تو یہ سب بھی باتیں وہ کر رہے ہیں لیکن پہلی ان کی یہی شرط تھی کہ یکم مئی سے انٹرناشنل فورسز تو واپس جائیں گی جائیں گی حتیٰ کہ ایک وقت میں یہ بھی ہوا کہ جب شروع میں شرف غنی مان نہیں رہے تھے کہ یہ امریکہ نے ڈریکٹ معاہدہ طالبان سے کر لی ہمیں تو شامل نہیں کیا تو امریکہ نے واضح کہا تھا کہ ہم تمہاری اے ڈی بند کر دیں گے ابھی موسکو میں بھی ایک جلاس ہوا ہے بھارت کو اس سے بھی باہر کیا گیا اب افغان صدر گئے بھارت اور جا کہتے ہیں بھارت کو باہر نہیں کرنا چاہیے تھا چونکہ بھارت سے ان کو بھی فنڈنگ چاہیے اب بھارت کا تو حال یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرندر مودی اگر بنگلہ دیش گئے ہیں تو وہاں پر اتنا احتجاج ہوا ہے کہ حالیہ تاریخ میں ایسا احتجاج بنگلہ دیش میں نہیں دیکھنے کو ملا کہ کم از کم چار لوگ اس میں جانباک ہو گئے ہیں اور ستر سے زائد زخمی بتایا جا رہے ہیں کئی شہروں میں احتجاج ہوا ہے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ابھی تو یہ حال ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا معاہدہ ہے اس پر یہ عمل کر کے دکھا دو اور پہلے ہی دفاعی پوزیشن پر جو افغان حکومت ہے وہ ہے اب جب افغان حکومت پہلے بات نہیں ماند رہی تھی تو امریکہ کی طرف سے واضح طور پر افغان حکومت کو بتا دیا گیا کہ یہ ہماری ہی سپورٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کی حکومت قائم ہے برنہ اگر ہم یہاں سے آپ کی سپورٹ ختم کر دیں یہ امریکہ نے واضح کر دیا تھا افغان حکومت پر تو آپ کو تو کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا طالبان ایسے صفائے کر دیں گے افغان حکومت کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہ امریکہ نے افغان حکومت پر واضح کیا ہوا ہے تو اس وقت لگ رہا ہے کہ افغان طالبان پھر سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا وقت اتنا کم ہے آگے اپریل کا مہینہ ہے صرف چند دن رہ گئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تیس دنوں کا وقت ہے لگ بگ اور اس کے اندر اندر کیا کوئی ری نگوشیٹ ہوتا ہے کوئی معاہدہ یا نہیں اگر نہ ہوا تو پھر افغانستان میں بے امنی ہو جائے گی جس کا لقصان پاکستان کو بھی ہوگا پاکستان نے بڑی کوششیں کی ہیں ابھی حال ہی میں امریکی نئی انتظامی کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کشمیر ہو افغانستان جتنا بھی ہے اس معاملے کو پرم طریقے سے حل کرنا چاہیے اس کی گوششیں بھی ہوئی ہیں خطے میں امن کے لیے لیکن پاکستان نے جتنا کرنا تھا کر دیا جو پاکستان کوشش کر سکتا تھا کہ یہ معاہدہ ہونے میں بھی امریکہ کی طرف سے کہا گیا پاکستان کی بڑی کابش ہے اب نبھانا تو دونوں پارٹیز نہیں ہیں افغان حکومت پر ہے طالبان پر ہے امریکہ پر ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے بڑی مشکل سے ہوا ہے اگر نہیں کرتے پھر یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے تو پھر کیوس ہے اور سارے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اب خود امریکہ جاتے ہوئے کہہ رہا ہے نکل تو وراہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا جو بیٹم میں کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں چند مہینے اور چاہیے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے اس کے بعد خود امریکہ چاہ رہا ہے کہ جی اب چین روس پاکستان یہ ممالک جو ہیں مل کر کسی طرح سے افغان مسئلے کا حل نکالیں افغانستان میں کوئی امن کیسے طرح سے ہو جائے ہم نے تو جو تباہی بربادی نہیں کر دی ہم یہاں سے نکلیں کہ پھر یہاں پر کوئی دہشت کردی نہ ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس پر کیا سٹپ لیتا ہے طالبان نے تو واضح طور پر امریکہ کو جواب دے دیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات